کہ جیسے کیا سب لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان اور پاکستان کے کائر آتک وائدیوں کی طرف سے کل شام دو ٹورسٹوں پہ اور ہمارے ایک پارٹی لیڈر پہ اٹیک کیا گیا جس میں ہمارے پارٹی لیڈر شہید ایجار صاحب نے اپنی جان دے دی یہ پاکستان کی اس کائرتہ کا مثال ہے جس طرح سے سریڈگر پارلیمنٹ ریکار نشنسی میں ریکار تیداد میں ٹرنا اٹھ ہوا ہے اس سے پاکستان اور پاکستان کے دشت گردوں کو فرسٹیشن آئیوی ہوئی ہے اور کل انہوں نے کائرانہ حرکت کے ذریعے یہاں وہی بائیکارٹ والا ماحول پھر دوبارہ کرانے کی جو کوشش کی ہے کشمیر اور کشمیر کے لوگ دشت گردی اور بائیکارٹ کی سیاست کو نکار چکے ہیں اس کی مثال سریڈگر پارلیمنٹ ریکار نشنسی ہے اور جیسے کہ پاکستان اور دشت گردوں کو اندیشہ تھا کہ نارت کشمیر کی سیٹ اور سعود کشمیر کی سیٹ میں اس سے بھی زیادہ ٹرناوٹ ہونے کا جو اندیشہ تھا اس لئے کل انہوں نے کائرانہ حرکت کے ذریعے خوف جشت پھیلانے کی ایک کوشش کی ہے بھارتی ہے جنتا پارٹی اس اٹیک کو کڑے لفظوں میں مضمت کرتی ہے یہ اٹیک جو کل ٹیورسٹ پہ ہوا ہے یہ خالی ٹیورسٹ پہ اٹیک رہی ہے یہ عام کشمیری کی روزی روٹی اور اس کے پیٹ پہ لاتا ہے اس سے پتہ چلنا چاہے کہ کشمیر کی پاکستان کشمیر کے لوگوں کا کتنا بڑا دشمن ہے جو یہاں ڈیولومنٹ نہیں چاہتا ہے جو امن نہیں چاہتا ہے جو کشمیر کے لوگوں کا روزگار نہیں چاہتا ہے وہ کل مثال انہوں نے پیش کر دی ہے اسی لئے آج بارتی ہے جنتا پارٹی کشمیر یونٹ یہاں پروٹسٹ کے لئے یہاں نکلی تھی اور سب سے بڑی بات میں آپ کی وسادت سے ڈی سی شپین کو یہ وارنگ دینا چاہتا ہوں تیار رہے کل دے ہی پرسوں ہمارے ہیں اس خون کا حساب آپ سے لینے اس خون کا جواب آپ سے لینے کچھ دن پہلے ہمارے جنرل سیکرٹری سٹیٹ نے ان کو ایک لیٹر بھیجی تھی کہ اجاز صاحب کو تھٹھے ملٹنٹو اور دشت گھتگون کی طرف سے لیکن ان کا انڈیموکریٹک انڈ پارلمنٹر لنگویج استعمال کرنا اس کا جواب ڈی سی کو پرسوں گیراؤں کی صورت میں دینا ہوگا اور جو قتل آج ہوا ہے اس قتل کے سمدار ڈی سی شپین ہے کل ساؤت کشمیر میں ایک ٹرسٹ اٹاک ہوا ہے جہاں پر ایجاز احمد جو سینر بارتیہ جنتہ پارٹی کا ورکر تھا اس کو ملٹنٹو نے حالا کیا اور اس وقت جو ہے بی جے پی یونٹ کشمیر کے جانب سے بازابطہ طور پر پروٹسٹ یہاں پر نکالا گیا ہے اور میرے ساتھ یہاں کی سینر کائرکتہ موجود ہے ان کے ساتھ ہم بات کریں گے کیسے آپ مانتے ہیں اس کو کہ جو ٹرسٹ اٹاک شپین کے اندر ہوا ہے کل یہ ایکچولی آپ سب کو پتا ہم سب جانتے ہیں کہ وہاں پی اوکے میں کیا ہو رہا ہے ان کی بھوکلا ہٹ ہے وہ پی اوکے ہمارا ایک حصہ ہے اس کو ہم نے لانا ہی لانا ہے اور آپ کو یہ بھی پتا ہے تھری سیونٹی کے بعد یہ الیکشن جو ہو گیا اب بلکل پرامند طریقے سے ہو گیا ہر کوئی خاص طوری یوٹ کی بات کرے تو یوٹ جو شکھروس سے ووٹ ڈالنے کو آ رہا تھا پرسوں آپ کو خود پتا ہے تیرا تاریخ کو جب یہاں سینٹرل کشمیر میں الیکشن سوئے تو کتنا پور امن طریقے سے کشمیری نکلتا تھا اور ووٹ ڈالنے نکلتا اپنے ووٹ کو ڈال رہا تھا تو اب ہم سب کو ماتھا ہے تری سیونٹی کے بعد بلکل ہٹ کا نتیجہ ہے جو انہوں نے کل کائرانہ حملہ کیا ایک ٹورسٹ پہ کیا یا ہمارا ایک سینئر ورکر تھا جس پہ یہ حملہ ہوا یہ اس پہ نہیں یہ ہم پہ ہوا یہ حملہ ہم پہ ہوا یہاں کی کشمیریت پہ ہوا آپ کو لگتا ہے کہ جو حالی میں وہاں پر دو ٹاپ ٹیرسٹ کمانڈر کو مار گرائے گئے اس کے بعد جو ہے بوکھل ہٹ آ گئی ہے جو ٹیرسٹ گروپس ہے وہاں پر اسی لیے کالی یہ جو اٹیک ہوا ہے نہیں اٹیک کی بات جہاں تک میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بوکھل ہٹ کا نتیجہ ہے نیچرلی آج کل آپ کو خود دیکھ رہا ہے کہ کہیں دہشت گردی اب کہیں دکھائی نہیں دے رہی ہے یہ پاکستان کا تو یہ ہوتا ہے کہ ان کو حضم کہاں ہوگا جب تک وہ کچھ نہ کچھ